میں تیس تاریخ کو دھتیا جا رہا ہوں دھتیا میں نورتم مشرہ جی کے خلاف جنتہ میں جو روش ہے میں وہاں جا کر کانگریس پارٹی کے امیدوار جب پرچہ بھرے گا تو میں ان کے ساتھ رہوں گا اس لئے ساتھیوں ان برہامک پچاروں سے دور رہیں کانگریس پارٹی میں سب لوگ ایک ہیں ایک جوٹھ ہیں جنتہ جو بدلاؤ چاہتی ہے اسی بدلاؤ کے لیے ہم جنتہ سے اپیل کرتے ہیں اور یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایک طرف جنبل ہے کانگریس کے ساتھ دوسری طرف دھنبل ہے بھاچبا کے ساتھ اور دھنبل کا اپیوگ وہ جھوٹی خبریں چھپوانے میں اپیوگ کر رہے ہیں یہ پورانی ان کی رن نیتی رہی ہے ان سب کو سمجھتے ہیں مدھی پردیش ویدھان سبحان چناؤں سے پہلے ٹکٹ ویترن کو لے کر پی سی سی چیف کملناتھ کے ساتھ پورو سی ایم دگویجے سنگھ کے دوند کی اٹکلوں پر ان کا بیان سامنے آیا ہے رویبار کو دگویجے سنگھ نے ایک بیان جاری کر کہا کہ میرے سب ہی متداتا بھائیوں اور بہنوں سے پراتھنا ہے کہ وہ کانگریس نیتاؤں میں پھوٹ کے بھاچپا کے بھرامک پرچار کے جھانسے میں نہ آئے کانگریس ایک جھٹ ہے ہم لوگ سب مل کر کام کریں گے اور بھاچپا کو ہرائیں گے جن بل جیتے گا دھن بل ہارے گا کملناتھ جی کے نیترتو میں کانگریس کی سرکار ایم پی میں بنے گی بتا دیں کہ ٹکٹ ویترن کو لے کر دونوں نیتاؤں کے بیچ کچھ دن سے لڑائی تیز ہونے کی اٹکلیں لگ رہی ہیں اس کا کارن کچھ ٹکٹوں کو لے کر دگویجے سنگھ کا ناراض ہونا بتایا جارہا ہے اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو پرچار سے دور کر لیا اور گناہ اور بھوپال تک ہی سمیت ہو گئے انہوں نے اپنے آپ کو شنیوار کو پریانکا گاندھی کے دموہ ریلی سے بھی دور رکھا اب ان اٹکلوں کو بل ملنے پر پورو سی ایم نے خود بیان جاری کر صفائی دی ہے اس سے پہلے پردیش پرباری رندیب سنگھ سلجے والا بھی کملناتھ اور دگویجے سنگھ کو شولے فلم کے جائے اور ویرو والا جوڑی بتا چکے ہیں دونوں نیتا بھی اپنے بیچ دونتھ کی باتوں کو نکار رہے ہیں حالانکہ راجنیتک جانکاروں کا کہنا ہے کہ دونوں بھلے ہی اپنے پورانے رشتوں کے ہونے کی دوہائی دے رہے ہوں لیکن دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا یہ ان کی پرتکریہ اور ان کی ٹائمنگ سے سمجھ سکتے ہیں بھاجپا سے کانگریس میں شامل ہوئے کولا رس ویدھائیق ویریندر رگوونشی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اس سے ناراض رگوونشی سمرتھک بھوپال پہنچے یہاں کملناتھ نے ان سے کہا کہ ٹکٹ کٹنے کے لیے وہ دگویجے سنگھ اور جائیوردھن سنگھ کے کپڑے فاڑیں اس بیان کا ویڈیو وائرل ہونے لگا اور اس کے بعد دونوں کے بیچ کا دونتھ سامنے آیا اگلے ہی دن دونوں نے تا وچن پتر جاری کرنے کے افسر پر ایک منچ پر آئے دونوں نے ہسی مزاک کے لہزے میں مدے کو ٹال دیا اور کملناتھ نے کہا کہ کپڑے فاڑنے والا بیان ایک مزاک تھا رگوونشی کو ٹکٹ نہیں ملنے کو لے کر گناہ میں دگویجے سنگھ نے کہا کہ شیوپوری سے یشودھرا راجے سندھیا کے چناؤں لڑنے سے انکار کے بعد جوتی راجس سندھیا کے لڑنے کی اٹکلے تھیں اس وجہ سے دگجنیتا کےپی سنگھ کو وہاں سے ٹکٹ دیا گیا سوترو کا کہنا ہے کہ دگویجے سنگھ اپنے کچھ سمرت کو کچھ ٹکٹ دلانا چاہتے تھے کملناتھ نے فیڈبیک سروے کے بہانے ان کے اچھا کو آسوکار کر دیا اس سے اکھڑے دگویجے سنگھ نے خود کو اپنے بھوپال کے بنگلے میں کیاڈ کر لیا ہے شکروبار کونہوں نے پارٹی کے مدھر پردیش کے پرباری مہا سچیو رندیب سرجے والا سے بھی ملاقات کر اپنا پکش رکھا تھا اس میں بھی کوئی راستہ نہیں نکل سکا اچھ اس طر پر پریاس کیے جا رہے ہیں تاکہ دگویجے سنگھ پھر سے باغیوں اور بغاوت کرنے والے نیتاؤں کا غصہ شانت کرنے کی اپنی بھومکہ کو نبھائیں فیلحال دگویجے سنگھ اپنے اور کملناتھ کے بیچ کی ٹشن کو بیجے پی کا ایک بھرامک پرچار بتا رہے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں